آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن ردہ سیفی کے ساتھ سلام علیکم میں ہوں ردہ سیفی ناظرین ایک طرف صدر عارف علوی کل انٹریو دیتے ہیں انگلی جی ٹی وی چینل کو کہتے ہیں کہ الیکشن ایک دوہزہ سترہ عام انتخابات کے حوالے سے اور اپنے اور ایون دیگر ریفرنس کے جسٹس قاضی فائدیسا کے خلاف ریفرنس اور دیگر معاملات پر اپنے خلط کا اظہار کرتے ہیں اور اسی میں سب سے امپورٹنٹ بات الیکشن کے حوالے سے کرتے ہیں انتخابات کے انعقاد سے متعلق ڈیلے کی جو بات ہے وہ بھی کرتے ہیں جس کے اوپر جو ہے آج الیکشن کمیشن نے اپنا ایک موقع بلکل کلیر دے دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے ترجمال الیکشن کمیشن نے کہا ہے انتخابات کے انعقاد سے متعلق الیکشن کمیشن کی تمام تیاریاں مکمل ہیں الیکشن ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن صدر عارف علوی نے کل کیا کہا آئی آپ کو سنوا دیتا ہے میں یہاں نہیں ہوتا تو جیل میں ہوتا یہ مجھے خیال ہے کہ کئی منسٹر ہوتا تو میں بھی جیل میں ہوتا وہ میرے لیڈر ہیں ابھی بھی ابھی بھی لیڈر دیکھو جس کے ساتھ میں اتنا لمبا عرصہ چلا ہوں اور وہ فینانچلی آنسٹ ہو پیٹریارٹک ہو اس کی سپورٹ میں قوم ہو یعنی سوی جتنے آرہے ہیں تو دیت تیلز می کہ پیپل فائنڈ کہ ہی شوڈ بی اندہ فیل تو ہم تو جمہوریت کو چھوڑیں گے نہیں تو میں نے اس خط کے اندر جب ناو جب وہ پنجاب کے اندر کیا تھا تو وہ جنا غالباً کوئی ٹیکنیکل گلیچ ہے ہمارے پاس غلط سوٹ چلا ہے آج دوسری جانب جی میں بات کروں انگر آج سابق وزیراعظم یہ محمد نواز شریف کی تو ان کے جو کیسز ہیں اس میں اب اپیلوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی بہال ہو چکا ہے اور ساتھ جو ہے آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ اور وہ یہ بھی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی وفت کی فضل رحمان سے ملاقات ہوئی ہے اور سیسی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادل خیال کیا ہے دوسری جانب خواجہ آصف کل کہتے ہیں جی کہ میچ فکس کی بات ایک طرف یہ بھی بات چل رہی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے خاص طور سے کہ جو ہے کیا پیپلز پارٹی کو نہیں پتا تھا اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیوں اس حوالے سے شعور کر رہی ہے یہ سارے معاملات ہیں اسی سب سے بات کریں گے سب سے پہلے جی میرے ساتھ سٹوڈیوں موجود ہیں آغا آغا مسود صاحب ہیں آپ کو خشام دیت کہتی ہوں سینئر جرنلسٹ ہے صاحبی آپ کو خشام دیت کہتی ہوں بہت شکریہ اور مجھے جوائن کر رہے ہیں جی کھیل داس مسلمین اگنون سے آپ کو خشام دیت کہتی ہوں آغا رفیولہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے فارمر ایمین ہے آپ تینوں موجود میں مانو کا بیئر چکر ہے کہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے میں کھیل داس صاحب آپ کی طرف آوں گی کھیل داس صاحب یہ خوجہ صاحب نے آج کہا بھی ہے کہ جی یہ میچ فکس والی بات پہ کہ جی یہ تو پتہ ہونا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو اب پیپلز پارٹی کیوں اس بات کی جو ہے وہ گلے کر رہی ہے آہ تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس سچویشن میں اور لیول پلینگ فیلڈ کی بھی جو پیپلز پارٹی بات کرتی ہے میں چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایکسپلین کر دیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے نہیں نیتا مجھے تو پہلے یہ نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کس سے مانگ رہی ہے صحیح یہ تو واضح کر دے وہ پیپلز پارٹی جو جس کے سربرا شہید لکاری بوٹو کہتے تھے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے عوام کوئی اپنے ملک کے وزیراعظم کو مینڈیٹ دینا ہے منتقب کرنا ہے تو ہم بھی عوام میں جائیں گے پیپلز پارٹی کو بھی عوام میں ایک طرف دیکھنا چاہیے تو یہ فکر جو حیرت ہو رہی ہے کہ وہ جماعت ہے ہمارے ان کی قربانیاں ہیں جمہورت کے لئے تو آج وہ لیول پلینگ کس سے مانگ رہے ہیں یہ واضح کر دے ٹیئرمن جاپ تو سب کو سمجھ آ جائے گی اگر تے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نون لی کو کوئی کوئی سہولتکاری ہو رہی ہے تو یہ وہی نوازشری صاحب ہیں جس کو 2018 میں الیکشن سے دور رکھا گیا گرفتار کیا گیا اس کی بیٹی ہمارے لیڈر نوازشری صاحبہ کو گرفتار کیا گیا الیکشن سے دور رکھا گیا تو تب بھی یہ ایک جمہوری جماعتی مطالبہ کرتی کہ ایک تین دفعہ وزیراعظم کو آپ الیکشن سے دور نہیں کر سکتے اور سب یہ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے نیا نوازشری صاحب کو تین دفعہ دوہزار دو دوہزار آٹھ دوہزار اٹھارہ میں الیکشن لڑنے نہیں دی گئی تو ہم پہ آپ اگر یہ بات کر رہے ہمارے اس سر برابر جس کو تین دفعہ الیکشن سے دور رکھا جائے تو آپ اس قسم کی سوال یہ سولدکاری ہوتی ہے یہ سولدکاری ہوتی تو تین دفعہ شدار سے نکالنا تین دفعہ الیکشن سے دور رکھنا مجھے تو سمجھنے تیسس پارٹی کی بلکل ہی نہیں آرہی ہے کہ لیول پلنگ فیلد یہ کس سے مانگ رہے ہیں اگر انہوں نے جلدبازی میں کوئی شروعانی بنوالی تھی پرائیمیس سے تو ان کو چاہیے تھا انتظار کرتے الیکشن کا وزیج عظم بنانا عوام کا کام ہے یہ عوام پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں اور نون لگ نے کب کا ایک الیکشن نہ ہو یعنی ہم نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہو الیکشن کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے ہمارا کام نہیں اور جب کیبنیٹ میں آخری کیبنیٹ میٹنگ میں یہ تیہ ہو رہا تھا کہ ہم تی سی آئے میں یہ تیہ رہے ہیں کہ نئے مردم شماریز پہ اس کو اپور کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی انہوں نے نہیں کہا اور پھر جب تی سی آئے کا اجلاس تھا وہاں پہ بھی مراد علی شاہ صاحب کھل کے بول سکتے تھے اس کے بعد یہ ان کے بیانات میرے کیا لئے میں ان کے پارٹی کا جو کوچ ہے مناسبلی جزاری صاحب کا موقف واضح ہے وہی موقف ہے جو پی اے ملین کا ہے جو مولانا صاحب کا ہے بلاول صاحب کے موقف نے مجھے تھوڑی حیرت ہو دی ہے اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا کہ دیکھیں یہ جو خوجہ آسف صاحب کی بات چل رہی ہے ان کا بھی سٹیٹمنٹ چل رہا ہے میچ فکس پیپلز پارٹی کو پتا نہیں خواجہ آسف صاحب کا یہ مہینے کا مطلب ہے کہ سولہ مہینے میں ہمارا پیپلز پارٹی سے جو اتطاع تھا اور دیکھر جماعتیں ہمارا اچھا ایک وقت گزرہ ہم نے تمام فیصلے مل کر کیے عدم اعتماد سے لے کر تیسی آئے کے مردم شماری کے فیصلے تک ہم ایک دوسرے سے آن بورڈ تھے ہم نے ایک دوسرے کی مشاورت سے فیصلے کی کبھی بھی آپ نے آخری تکریر اگر چیئرمن بلاول پتو صاحب کی سنی ہوگی وہ بھی اس نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہمیشہ اچھا الفاظ میں کہیں اور اب بھی ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آخری پر سنی آپ کی سنے کہ انہوں نے کہا مارے ملیشہ صاحب نے اچھا سام کی ہے تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے تمام فیصلے مل کر کی ہیں جب جب آپ مل کر کی ہیں تو ان کے نتائج جو بھی آئے ہیں تو اس کے لئے میں تیار رہنا چاہیے اور کوئی اس میں کوئی میچ فکس کا اندیا نہیں ہے جہاں آپ سمجھ رہی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہم نے سارے فیصلے مستر کی آگر ایفیو کھیلدار سب پوٹ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیل کسے مانگ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور جس طرح سے خوضہ عصف سب سٹیٹمنٹ ہے اس کو دیکھیں اور جو حال یا صورتحال ہے خاص طور پر اس کو دیکھیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلسے بڑھنا آسان ہے لیکن الیکشن میں دبے بڑھنا آسان نہیں ہے تو یہی بات اب انہوں نے کی کھیلدار صاحب نے کہ الیکشن ہونے پتہ چل جائے کہ کہ کون وزیر آزم بنے گا سبر کہیں تھوڑا بسم اللہ رحمہ بہت شکریہ کھیلدار صاحب کو آپ یہ کہیں کہ ہم لیول فیل ان سے مانگ رہے ہیں جن سے سانہ صلاح نے آج کے ڈیڈ میں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آئیں گے اور چیزہ جلسے میں تو کن سے شورٹی یہ کیا کیلدار بتائیں گے کیا آپ مجھے ایک بات بتائیں گے کہ ہم پاکستان دوبارہ کسی ایسے الیکشن کا مستمل ہو سکتا ہے کہ جس پہ سوالیاں نشان ہو آج ہم یہ نہیں کہتے کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں آئیں پاکستان بہت اچھی بات ہے خوش ویٹ کرے اور الیکشن میں منڈیج لے آئے اسمبلی میں اور حکومت بنا ہے کوئی بھی شیاسی جماعت ہو اس کے لیے یہ ہمارے سوچ ہیں لیکن جب کسی ایک شیاسی جماعت کے اہم لوگ یہ کہیں کہ ہماری دیل ہو چی ہے ہم نشورٹی لے لیے جن سے لینی تھی نواز شریف آئیں گے اور کسی کسن کی کرتاری نہیں ہوگی وہ سیدھا جلسہ کریں گے اور اس کے بعد جو خیصد ہیں اس کے بارے میں ہمارے بات ہو چکیئے اب صرف وہ جب آتے ہیں کیا یہ اس طریقے سے کوئی شخص جس کے اوپر غلط سزا ہو میں یہ سیاسی بنیادوں پر سزا بھی ہیں لیکن کیا کسی سزائی آفتہ شخص وہ پاکستان آئے اس کو یہ پریولیج ملیں گے اس قسم کے ناز و لاد ملیں گے تو آپ لادلہ نہ بنیں آپ میام محمد نواز شریف بنیں اور میام محمد نواز شریف ہمیں اچھا لگتا ہے جو بولتا ہے ووٹ ووٹ کو عزت ہلنی چاہیے جب آپ ووٹ کے بجائے باقی چیزوں کو عزت دینے لگیں گے تو آنے والا الیکشن آج سوالی نشان بن جائے گا کہ یہ الیکشن تہینی اور اس کی زندہ مثالیں لوگ بولوے پھر نیام محمد نواز شریف صاحب لاہور میں انہوں نے بہت اچھا خطاب کیا اور بہت سارے لوگ ہم یہ نہیں بولتے ہزار ہوئے ہم بولتے لاکھوں لوگ ہوگے اور کامیات ہوگا ہم ہمارا کوئی اطراب نہیں لیکن کیا نیام محمد نواز شریف صاحب یہ بولنا کوئی ناغوارہ کیوں گزر رہ تھا کہ الیکشن کی تاریخ دیں یہ جو کھیلدان صاحب کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی جو نعرہ ہے کہ طاقت سے سرچشم عوام ہے تو ہم چارے جی آپ عوام کے پاس جائے آپ ان کے آر میں نکھ پہ آپ کہیں کہ جناب الیکشن کی ریٹ دے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی عوام اپنے منتشب نمائندوں کی عوام کی نمائندی کریں گے چاہے وہ ہمیں مندیٹ ہو ہم گورنمنٹ بنائیں چاہے ہمارے پاس اتنا مندیوٹس تو ہم اپوزیشن کریں ہم نے اپنا پوزیٹیو شردار ادا کرنا ہے ہمیں ہوت نہیں ہے اگر ہمیں ہوت ہوتی تو ہم ٹائمنگ کے حساب سے پاکستان نہیں آتے ہم لیکن ہم نے کسی کسی سے نہ جاتے ہوئے معایدہ کیا نہ آتے ہوئے معایدہ کیا اگر آتے ہوئے معایدہ کرتے تو بیگی شہید نہ ہوتی اور اگر جانا ہوتا تو گیارہ گیارہ سال جہلو میں نہ بتارتے تو ہمیں کوئی نہ سکھتا ہے جو خود کہتے ہیں کہ ہم کسی پیداوار سے کوئی گملوں میں آباد ہم وہ پولٹیکل جماعت ہے جس کی قیادت نے اور جن کے ورکروں نے جام شہادت صرف جمہوریت کیلئے بھی ہے ہمیں ہوت نہیں ہمیں جنگ نہیں ہے اقتدار کی ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کیلئے ضرور ہے کہ سوالیہ نشان میاں نواز شریف کی قیادت پہ نہ پڑے میاں نواز شریف ایک متنازہ شک نہ بنے یہ نہ کہا جائے کہ یہ لادلہ ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ مثال کے طور پر میں اور آپ کوئی فکس جیم ہی کرنا ہوتا تو کیا بری بات تھی کہ آپ اتنی زد اور تقبر میں اور اس کے بات عدالتوں کا ساملہ کرتے جو آپ کے غلط مقدمات ہے وہ عدالت آپ کو انصاف دیتی ہم نہیں سمجھتے کہ نیواز شریف کو سزا ہونی چاہیے ہم نہیں کہتے کہ نیواز شریف کو سزا ہو لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے یہ جمہور یہ غیر تکلیم یہ اور پاکستان میں چار سو ایک تحت پنجاب گورنمیٹ نے نیواز شریف کی سزا ماب کی پاکستان میں یہ انوکہ کہتے تو آپ دونوں سائل کا فرض دیکھیں اس بھی ہم کہتے ہیں کہ خدا رہا آپ جو مرضی کرتے ہیں کریں لیکن ٹکھ جیم نہ کریں ہم نے آپ نے ایک چارٹ آف دیموکریسی سائل کی تھی تو اس کے بعد ہم نے سونہ سال حکومت ہم نے اس لیے نہیں لی تھی کہ آپ مزے کریں نہ آپ نے مزے کیا نہ ہم نے اور آپ نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کے ریاست کو بچا ہے تو اب ہم ہمارے ساتھ اسی ملک کے ہائیبریڈ جماعت کے ذریعے ہائیبریڈ حکومت جب آئی تھی جس کا سمیازہ پاکستان کے چوبیس کرون عوام آج بگت رہے تو میں یہ چاہوں گا پاکستان مسلم مجموع سے کہ ہم اور آپ سولہ مہینوں کی حکومت میں آپ کے ساتھ ہیں اور اچھے برے میں آپ کے ساتھ کھڑیں لیکن اب جو آپ کر رہے ہو یہ کمر پہ سرگ ہوتے بات ہے اب یہ غلط ہو رہا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ میدان میں آئیں ہم اور آپ اپنے لوگوں کے پاس مینڈیٹ لکھتے ہیں نہ کہ چونہ درمازے سے جانے کی کوشش کریں کیونکہ سوالی نشان الیکشن پہائے گا اور وہ جانی لیڈر جس نے پاکستان پر نو مئی کو حملہ کیا تھا اس کی پیانی کو صحیح ملے گی وہ اور لوگوں کو گمراہ کر سکے گا پاکستان مسلم نے جو ہمارے ساتھ جس چاٹران درمیلیٹرسی پر شاہین کیا یا جو ہم جس طریقے سے چلے تھے ہم نے کبھی کہ ہم نے جیسے تیسے ملک بنگایا ایک باور سے نکالا اور ہم نے مل کے نکالا لیکن اب جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہو گیا آپ دونوں رہنماؤں کے پوائنٹس آگئے آگا مسود صاحب آپ کی طرف آنگی آپ خود بھی حکومت سینئر صحافی ہیں تجاکار ہیں اتنے دہائیوں پر مشتمل سیاست کو پاکستان کی دیکھتے آرہے میں یہ سیٹریشن چاہوں گی کہ انیلائز کریں آپ یہ جو سیاسی جماعتیں جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑ رہی ہیں اور جو حالات اس طرح وقوع پزی رو گئے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے جو گی میں چانس تو سپیک یہ ہے دیکھیں دیکھیں بات سوچتے ہیں جو بولتے ہیں جو مختلف جگہ پہ موٹیویشنل سپیکر سے تو اس سے بڑا غرط تاثر گیا ہے اور یہ تاثر خود مسلم قنون کے لئے بہتر نہیں وہ کتنی کوشش کر لیں اب اس تاثر کو ہٹانے کے لئے مگر میں اس مجھ رہا ہوں کہ اگر پاکستان واقعی کا یہ ہے کہ آپ شفاف غیر جانے دار elections کروائیں اور حل political party کو موقع دیں اور اس کا انٹرنیشنل منیٹر بھی کروائیں آپ چاہے یوین کے ذریعے کروائیں چاہے یوین پیس کیپنگ مشنری کے ذریعے کروائیں کیونکہ جب تک پاکستان کے اندر غیر جانے دار شفاف لندن میں رہے جی ہی وہ انوال پولیٹیکل افیر سو بیٹھ کے لوگوں کو شاہباز شریف کو ہدایت دیتے تے یہ کرو وہ کرو مریم کو ہدایت دیتے تے میرا کہنا مصد یہ کہ فر آل دا فور یرز ہی ون لندن ہی وز انوال پولیٹیس پاکستان تو وہاں پہ لندن میں انویسمنٹ دیکھ لیجئے کتنا انویسمنٹ ہے آپ لندن کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے تو میں ارز کر رہا ہوں کہ دیکھئے اگر آپ پاکستان میں ایک معمولی سے بھی جہوریت کے ویلیوز کو اگر آپ انٹریڈیوز کرانا چاہتے پاکستان کے اندر تو آپ لوگوں کو ایک ایسا موقع فرام کریں کہ وہ اپنے خیالات کا ادھار کر سکیں اور جو عوام ہیں وہ اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں آپ دیکھئے جو جلسہ ہوا تھا اس کے بارے میں کیا کیا خبریں آرہی ہیں اس جلسے میں لوگوں کو جو پیسے دینے تے وہ بھی بھی بچاروں پیسے پاکستان لیکن یہ ہے کہ برزاہرے لوگوں کو ان کی زہانت پسند نہیں آئی تو میں صرف یہ آز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے یا تو آپ پاس پاکستان کا ایک نظریہ ہونا چاہیئے کہ پاکستان جو مارے عجود میں آئی تا قائد عظم رحمت اللہ جہوریت کے ذریعے یہاں پر صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے اور اگر یہ سوچنا کہ ہم ارباب اختیار کے ذریعے میں اسٹیبلیشمنٹ کا نام اب نہیں لیتا کیونکہ بھئی اخبار والوں پر آج کل بہت برا وقت آیا ہوا ہے میں صرف یہ کہہ رہا چاہوں جو ارباب اختیار ہیں ان کو سوچنا چاہیے بیروکریسی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس سمت میں اس ملک کو لے جا رہے ہیں اور اگر انہوں نے یہ نہیں سمجھا تو بے نظیر کا میں آج جملہ آپ بتا رہا 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 بے نظیر بھٹو نے میسا رہی ہیں اور لوگ اس کا ریفرنس دے رہے ہیں اور یہ ریفرنس اس لیو دے رہے ہیں کہ شاید لوگوں کے ذہن میں کچھ اکل آجائے کچھ سمجھ آجائے اور وہ پاکستان کو وہی پاکستان بنائیں جس کا کنسٹ خاجیزم نے دیکھا تھا یا ان لوگوں نے دیکھا تھا جنہوں اور پاکستان کے لیے پاکستان this is something wrong concept کوئی پاکستان belongs to people of پاکستان is people of پاکستان actually are satisfied اگر وہ متماعین ہے تو پاکستان متماعین اگر پاکستان کے لوگ متماعین نہیں ہے اور political parties نے اپنا رول ادا نہیں کیا عوام کی ریلیف کے لیے عوام کی بہتری کے لیے تو میں تو اردا میں تو بتا دوں اس طریقے سے مملکت کی جو کاروبار ہے نہیں جا سکتا اوکے پرٹیننٹ آپ کا انعالیسز آگیا واپس جاؤں گی کھیلدہ صاحب آپ کو آواز آرہی ہے کھیلدہ صاحب یہ آپ دیکھیں جو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے جو بھی آغاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں لادلہ والا وہ لفظ جو خان صاحب کے لئے استعمال ہوتا تھا وہ نواز شریف صاحب کے لئے استعمال ہو رہا ہے اس ایکٹیوٹی کے بعد جو یہ جو پوری ہوئی ہے اور یہ آپ کے سامنے تجیاکار اور باقی دیگر سے ایسی جماعتیں کہہ رہی ہیں اس تاثر کو زائل کرنا کہ یہ جس طرح سے بہت کوئی ان کو ریلیف مل رہا ہے جو ہے عدالتوں سے اور اچانک سے مل رہا ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہی تھی جن کے اوپر ایک کروس تھا کہ وہ آ بھی نہیں سکتے ایک ریڈ کروس تھا ایک ریڈ لائن تھی کہ وہ ملک بھی اپنے واپس نہیں آ سکتے لیکن اب اچانک سے ایسا کیا ہوا لوگ اسی لئے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید کوئی ڈیل ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ واپس آئے ورنہ اس طرح سے اتنے آسانی سے سارے کیسز بھی میں بھی ریلیف ملنا اور اتنی آسانی ملنا اور اتنا اتنی بریتنگ سپیس ملنا تو یہ اچانک سے کیسے سب ہو گیا یہ تھا دو ہزار ساتھ میں جب مہترمہ شہید بین نظیر بھٹو صاحبہ جلاواتش قتم کر کے پاکستان آئی تھی اس وقت یہ کہہ رہے تھے لوگ یا یہ کچھ لکاری یا کچھ جو اس قسم کی باتیں یا بیانیاں بنانے والے لوگ ہوتے ہیں ملک میں ہر جگہ ہوتے ہیں اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ مہترمہ شہید بین نظیر بھٹو صاحبہ مشرف سے ڈیل کر کے آئیے ان کی ملاقات کیے پھر مجھے گئے پھر مجھے گئے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کونسی ڈیل تھی جس میں مہترمہ شہید کر دیا گیا اس اس حملے اس شہادت کے بعد وہ ساری جو باتیں تھی مطلب اس کو شہادت دینی پڑی اس تاثر کو قتم ہو گیا وہ شہید ہو گئی وہ عمر ہو گئی یہ سیاسی لیڈرشپ پہ ہمیشہ اس طرح کی آوال ہوتی رہی ہے کہ یہ ڈیل کر رہے ہیں جب بھی کوئی اقتصادر میں آتا ہے دولہ تیرہ میں بھی ہمیں کہا گیا کہ اقتصادر کے آئے ہیں کہ آپ کا عوام پہ اعتماد نہیں ہے یا عوام کو آپ جو ابھی لاکھوں لوگ لاور میں ردا آپ خود دیکھ کے آئے ہیں آپ خود دیکھ کے آئے ہیں یا آپ خود دیکھ کے آئے ہیں یا وہ عوام پہ نہیں ہے نو اس حسن صاحب سے عوام شریف شام پاکستان سے پہلے ہیں جو بیلٹ باکستان پہ پڑھا پڑھا ہے یہ سلاکھیں توڑی نہیں تھی وہ عدالتی فیصلے سے حکومت نے ان کو اجازتی عدالت ابھی اگر وہ واپس آئے ہیں انہوں نے آج کے عدالتوں پر سامنا کیا ہے قانون کا اعترام کیا ہے اور ان کو عدالتیں انصاف دے رہی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ بھٹو جیسے بھٹو کو عدالتی قتل کیا گیا محترمہ کی شادت ہوئی یہ بھی ان کے پاس بھی آج بھی ان کے پاس ہے کہ بھٹو کے قتل کا حساب لیں اپنا کیس لڑیں محترمہ کا کیس لڑیں ہم نے اگر ہماری پارٹی نے ہماری لیڈرشپ نے ہم نے اگر اپنا کیس لڑا ہے عدالتوں میں ہم گئے ہیں نا ہم کسی کسی آئے مجھے واضح کریں کہ کس کون ہمیں ریلیف دے رہے ہیں عدالتیں دے رہے ہیں تو عدالتوں میں ہر پانٹسانی کا حس ہوتا ہے کسی سے اگر نان صافی ہوگی ہے تو وہ جائیں وہ پیٹیشن میں جائیں وہ اپنے اپیلیں بال کرائیں یہ ہمارا قانون یہ کہے آئین میں اجازت دیتا ہے تو یہ سب ہم آئین اور قانون کے مطابق ہمیں ریلیف مل رہے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے اس کو آپ دیل کا تاثر دینا میں سمجھتا ہوں پیٹیشن پارٹی میں خوف ہے غبرات ہے ان کو نتائج عوام کا مینڈٹ نظر آ رہا ہے کہ ان کو پی ایم ایل این ان کو صداب میں نظر آ رہی ہے کہ عوام کے ووٹ سے آنے ہا نہیں ہے اسے میں خوشت کی کریں ایسا ہوں نے whatsحد ہے اس نے کام جہاں پیٹی اس کے ساتھ کے ساتھ جاں ایسا وٹ سے آئیں جے جیئے کہ اس کے ساتھ کے ساتھوں کو صداب میں مجھتا ہے اس نے اس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ … ایسا میں ایک چیز اور ہے کھیلدہ صاحب میں تو خائر سے وہاں تک موجود تھی سن سے گئی تھی وہاں تک دیکھنے کے لئے جلسہ کوئی ہے تو یہ تو نہیں کہہ سکتی بلکل بھی کہ جلسہ تھا یا جلسہ اچھا تھا مناسب جلسہ تھا مناسب نہیں تھا کامیاب جلسہ تھا آپ کو مور اچڑوں کے بات کر رہی ہیں آپ پڑا تو مجھ سے کمنٹ دیں میں درہا یہ کہلے میں آپ کیوں پر آرہی ہوں آغا صاحب اور آپ کو بھرپور موقع دوں گی بات کرنے کا میں نے پہلے بھی آپ کو دس منٹ دیا مورے بات کرنے کے لئے لگاتا ہے میں نے یہ کھیلدہ صاحب کی جواب دے دے دو کیا عجیب تک منصب لکھے ہیں دیکھیں میرے یہ منصب لکھے ہیں کہاں ان کو بولیں کہ کھوڑا سا خوف سدا کریں بگوان کو اپنے مانے یہ کہاں بی بی کا اور کہاں میاں صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں بی 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 کے خلاف یہ پرپرگنڈا کیا کہ بی وہ دیل کرتے ہیں تو وہ ڈیل دنیا نے بھی دیکھتی اور آگ جن تک میرے پیارے دو سیلدہ کی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں تو ڈیل اس کو ہماری صحیح لیڈر نے ثابت کیا کہ وہ بگوان کی ضرورت تھا آپ کے لیڈر نے ان کی باتوں کو سکیت ہے ہم یہ نہیں کہیں کہ آپ نے سلپنڈیل کی ہوگی یہ جو آپ انجوائیمٹ لے رہے ہیں یہ جو آپ پریولیج لے رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں دیکھیں ہم سب لوگ میرا بائی تیلدہ تو ہم ایک آئین ساز ادارے کے ممبر رہے ہیں ہم یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر بلاوال بکو عزرداری صاحب کو اس آئین میں جو طاقت جو ان کو اس قانون کے صحت اختیارات ہیں یہ ایک پاور ہے ایک عام آدمی کی حصیت سے اس نے ہی کسی بھی مسلمی معنون کے ورکر کی بھی اس نے ہی اختیار اس نے ہی پاور یہ آئین دیتا ہے آئین کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو سوڑا سا اس چیز کے پر دوبارہ لے جاؤں میرے ایک دوست نیاد صاحب کے اوپر نو ڈاوٹ کے سیاسی مقدمہ بنے اسی طریقے سے اس دوست کے پر کی سیاسی مقدمہ بنا دوکھا مقدمہ بنا وہ بچارہ ملک سے باہر گیا اور صرف واپس آیا جب واپس آیا تو وہ اس کو گرفتار کیا گیا صرف ایک مقدمہ تاچھا وہ اس کو گرفتار کیا 6 سے 7 مہنے اس کو لگیں باہر آنے میں وہ واپس آیا وہ ساری پروسیس کو ساتھ پیس کرتے گئے لیکن چونکہ میرے صاحب ایک پارٹی کے لیڈر ہے ان کو اس سے رکھیں کہ سیسمنٹ نہیں ہونا چاہیے غیر کی بات ہے کہ جب ایک جوٹھا لیڈر عمران خان کی ترخواست گاڑی کے اندر بیٹھ کے کوٹیں لینے لگ گئی تھی اور عدالتیں باعث ہو گئی تھی خاص طور سے صاحب کا چیز جسیس صاحب باعث بن گئے تھے جو کہ غلق فیصلے دے رہے تھے اس نظریے اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہیں کہ اپنا میاں نواتری صاحب کا حق یہ نہیں ہے کہ ان کو جو ان کا حق ہے وہ ملا گئی لیکن جی طریقے سے آپ یہ رہے ہیں کہ نادرہ جی اسلام آباد ائرپورٹ آکے مصاب کی دیوی جی اسلام آباد ائرپورٹ آکے آپ کو جنیا ساتھ کوئی قانون آپ سے آگا ساتھ تھوڑا قوکلی ٹائم کم ہے سننے کانون آپ پر اپلیمنٹ نہیں ہو رہا آپ کو وہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ جو کہ ایک سزائی آفتا شخص کو نہیں ہو بیچے غلط سزا ہے میں اس سزا کو یہاں پڑتا ہے یہی کہ آگا ساب آگا ساب لوگ سو رہے ہیں میری ویورشپ سو گئی ہے آپ تھوڑا کوئی کلی بتائیں اپنی بات جلدی کریں اس لئے سو گئی ہے اس لئے سو گئی ہے آپ کوئی سوال ہی نہیں کہ آپ خود ہی بول رہے ہیں پاکستان کی عوام سمجھتی ہے جو ڈیل کر آتے ہیں وہ ہی انجوائے کرتے ہیں نہیں تو شہادت وہی لوگ سبتے ہیں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 22 کروڑا عوام کی بات کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے خیلدہ صاحب آپ کو وازاری ہے واپس خیلدہ صاحب میرا سوال یہ تھا میں نے کہا بلکل میں آس ان سے گئی تھی اور میں نے جلسہ دیکھا اور جلسہ اچھا تھا ایک جلسہ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ برا جلسہ تھا کسی طور سے بھی لوگ بلکل موجود تھے لیکن میرا سوال خیلدہ صاحب ایک آپ سے جو تھا وہ یہ تھا اور کوککل میں اس کا جواب چاہوں گی کیونکہ ٹائم بہت کم ہے کہ یہ ٹھیک ہے جلسہ ہوا اور آپ نے کہا کہ ضروری نہیں کہ ڈیل کر کے بندہ آئے مان لیتے ہیں کہ ڈیل کر کے بندہ نہیں آیا لیکن سوال یہ ہے اتنی سی گزارش ہے کہ جو چار سال لگ گئے واپس آنے میں اور یہ کیسز کو سولو ہونے میں وہ اچانک سے کیسے ٹرن ٹیبل ہو گئی ہے کہ جی وہ فوراں سارے سنے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے وہ راز تو بتا دے عوام کو وہ جاننا چاہ رہے ہیں راز دیکھیں ایک بات کیے کہ میں نے یہ کہا تھا پہلے بھی آپ کو کہ نوازشی صاحب گئے تھے عدالتی فیصلوں کے سے آئے ہیں تو عدالتوں نے ان کو جو آج ہی اگر جو اپیلیں بہال ہوئی ہیں اسی سلامباد آئے کورٹ نیکس سے کسی اور ادارے نے نہیں کی جس پہ آپ اگلے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں عدالتوں نے انصاف کیا ہے عدالت اسی اپیلوں میں مریم نوازشی صاحبہ بہادت بری بھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ابھی جو نوازشی صاحب کو بہادت بری ہونا ہے مکتمہ کیونے یہ سارے جھوٹے کیسز ہیں یہ جس طرح تیزی سے بنایا گیا تھا ہمیں تو دکھ ہوتا ہے اپیسلس پارٹی کے دوشنوں کو ان کو تو یہ مکتمہ اگر جمہوری پارٹی ہم ہیں سب تو ان کو بھی ہمارا مکتمہ لڑنا چاہیے آپ سمجھتے کہ آپ کے اوپر جو کیسز بنے تھے کھیلدہ صاحب سنے کھیلدہ صاحب سنے کھیلدہ صاحب سنے کھیلدہ صاحب میری ارد سن لیں واتس اپ پہ جیائیٹی بنتی تھی یہ جو اس وقت جو ظلم یادتی کی تھی صحیح ہے میں سمجھ گئے کھیلدہ صاحب میری ارد سن لیں اب آپ یہ کہہ رہے نا کہ جو کیسز بنائے تھے وہ پولٹیکل وکتمائزیشن تھی یعنی کہ ٹھیک ہے اور وہ سارے جھوٹے کیسز تھے وہ پولٹیسائز تھے اب میں آپ سے بہت فری آنسر توقع رکھتی ہوں مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو باکستان طریقہ انصاف پہ خاص طور پر آپ کی حکومت ہوتے ہوئے پی ڈی ایم کی اور صورتحال میں جو کیسز بنیں تو وہ بھی کیا پولٹیکل کیسز ہے پولٹیکل وکتمائزیشن ہے کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے کیسز فیر ہیں اور آپ کے کیسز جھوٹے تھے نہیں کس کے بوچ رہی ہیں پی ٹی آئے کے پی ٹی آئے کے دیکھیں پی ٹی آئے ہم ہیں اٹھائیس مہے والے وہ ہے نو مہی والے اب نو مہی کو جو انہوں نے کیا ہے کوئی بھی موب وطن ان کو نہیں کہے گا سائفر میں جو ان کا کیس ہے یہاں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس ہے دیکھیں جس نے اگر اس ملک میں جرم کیا ہے کسی بھی پارٹی کا جماعت کا تردورہ ہو عددار ہو کارکن ہو وزیر ہو اس کا احساب ہونا چاہیے مگر ہم سمجھتے ہیں نیب کو جو ہے خاصلصاً نیب جو ہے پاکستان میں وہ سیاسی انجنئرنگ کے استعمال کی گئی وہ مخالفین انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے اگر عمران خان نے کوئی جرم نہیں کیا ہے یہی عدالتیں ان کو عدالتوں سے ہی فیصلے آنے ہیں یہی نظام عدل ہے جہاں پہ ان کو سزائیں بھی ہوگی یا ریلیف بھی ہوگا ہم نہیں چاہتے ہیں کوئی بھی اگر جرم کرتا ہے کوئی بھی اگر ان کا حکومت کوئی کرپشن کی ہے ان کو قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے اوکے قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے اگر صاحب آپ کی رہنمائی چاہوں گی اسی اسی سوال پہ کہ یہ ہر پارٹی کہتے ہیں جس کے بھی خلاف کیسز بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جھوٹے کیسز ہیں پولٹیکل ویکٹمائزیشن ہو رہی ہے ہمارے یہ روایج پڑ گئی ہے کہ مطلب یہ کہ جب کیس عدالتوں میں آتی ہیں یہ عدالت ان کو فیصلہ کرتی ہے جیسے بھی کرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں پولٹیکل ویکٹمائزیشن ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ کچھ تو ہوتے ہیں عشق میں جنو کے اثار کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جو نا یہ دسل اپنے پولٹیکل پارٹی کا سپوکسمن ہیں یہ لوگ ان کو دسل یہ کہ معاشرسی تجزیہ ان کو آنے میں بڑی دیر لگتی ہے ان کو یہ ہی نہیں والوں کہ معاشرہ کیا سوچ رہا ہے عوام کیا سوچ رہا ہے عوام کی جو اقتصادی حالت وہ کیسی ہے بیرودگاری کیسی ہے کوئی شخص بات نہیں کر رہا کہ ہم یہ کر دیں گے میں وہاں اوپر سے سٹیج پر سے سارا دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے وہ دیر ان دیر کہ صاحب مجھے باجوان نے یہ کیا اچھا ڈر کے مارے نام بھی نہیں لے رہے کہ میرے ساتھ نائن سافیہ میرے زخم بھرے نہیں ہے بھائی آپ مطلب ایک تو پولٹیکس میں آپ گیٹ نمبر چار سے آتے ہیں آپ کوئی جمہوری سرگل سے پاکستان کے اقتصاد میں آتے نہیں ہیں اب اس کے بعد یہ کہ آپ ان لوگوں سے مطالق بات کرنا چاہتے ہیں تو حمد بھی نہیں کہ بین اس سطور میں اپنے خیالات اور عوام کے خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں لیکن آپ پہ تو اتنی مت نہیں ہے کہ اتنے بڑے جلسے میں جیسے کہ آپ کا کلیم ہے تو اس کے سامنے تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں اس کا وہ بھی نام نہیں لے رہے تو میں ہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھئے پاکستان میں جمہوریہ جو ہے نا اتنی بری طریقے سے ناکام اس لیے ہوئی ہے کہ لوگوں نے جمہوری اقدار کو فرموش کر دیا ہے جس کی بنیاد پاکستان محرزہ بوجود میں آیا اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے جس ملک میں لا ان آرڈر جو ہے وہ بکھر جائے جس ملک میں قانون نہ ہو اور انصاف نہ ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ وہاں جمہوریہت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب ماف کیجئے کہ ارباب اختیار سے دوستی کر کے تعلقات بہتر بنا کے اختیار میں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد جب ان کی باسفرز ہوتی ہے جب ان کے کارنامے دیکھے جاتے ہیں اور جب اس طریقے سے یہ پیسے بناتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یہ چیخ پڑھتے ہیں کہ ہم پولٹیکل ویکٹر بائزیشن ہو رہا ہے اگر یہی صورتحال ہوتی تو آپ مجھے بتائیے کہ آج پاکستان کی صورتحال کیا ہے اقتصادی صورتحال اتنی بری ہے کہ میں آپ سے ابھی میں میں نے ایک صاحب کا کولم پڑھا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جس طریقے سے پاکستان اقتصادی طور پر جا رہا ہے کوئی سیاستدہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ منشور ہے اس منشور کے طرح ہم پاکستان کو بچا سکتے ہیں اقتصادی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں کوئی منشور نہیں ہے صرف یہ ہے کہ بیانات ہیں اور بیانات سے معاف کیجئے نہ جمہوریہ چلتی ہے نہ بیانات سے لوگوں کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں نہ بیانات سے پاکستان مستحقم ہوتا ہے آپ کو عملی طور پر دکھانا ہوگا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسا تصور نہیں ہے صرف اپنی ذات ہے اور اپنی ذات پر پاکستان کو گھما رہے ہیں یہ میرا خیال ہے میں آپ کی طرف آؤں گی آغا صاحب بیانات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بلکل منشور بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک روڈ میپ بھی ہے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کی ایکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس اگری کلچر پلین موجود ہے ہم نے یہ ثابت کیا تھا آٹھ میں آٹھ میں ہم کہت میں آئے تھے اور ہم انپورٹ کرنے لگے اور ایکسپورٹ کرنے لگے تو ہمارے پاس پلین موجود ہے آغا صاحب کی بات میں بہت کیونکہ سینئر ہمارے ہیں اور میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پلین موجود ہے اور ہم ہر جگہ ہر ٹاک شوز میں کہتے ہیں کہ جس نے بھی یہ پلین دیکھنا ہے پیپلز پارٹی کے پاس میں موجود ہے بات کی جو آپ نے ابھی آغا صاحب بات کی تھی جو محترمہ نے بات کی تھی بیوی شہید نے میاں نواشر بھی میں ابھی رضا کے نمبر پر کر رہا ہوں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ اخبارات پر رکھائی ہے جو پی ڈبل آئی پاکستان انسٹیٹوٹ آف انٹرنیشنل افیرز میں آپ دیکھ لیجیے وہاں پر جو فائل رکھی ہو اخباروں کے وہ اسٹیٹمنٹ رکھا ہوا ہے آجا ہم ابھی بھی دوبارہ کہتے ہیں پیچھے کسی کے پاس بھی منڈیٹ آئے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم ہی ہوں گے ہم بولتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہونی کہیے جتنا ہم شرمندہ ہیں جو ہم کھل کے آج بات نہیں کر سکتے کہ ہم کس پوزیشن پر ہیں لیکن ہم خدا رہا ایک برم تو رہنے تھے نواز شریف تو وہ برم بھی ختم کر رہا ہے کہ مضبوط چیزوں کو اس نہج پر لے کے جا رہا ہے کہ جہاں سے پاکستانیوں کی امید ختم ہو جائے تو خدارہ پاکستانیوں کو آج بھی امید اگر ہے تو وہ جمہوریت سے ہے اور دنیا مانتی ہے کہ اگر صحیح معنوں میں جمہوری حکومت قائم ہوگی تو پاکستان آگے بڑھے گا انشاءاللہ بہت شکریہ آگر رفیولہ صاحب آپ کا کیلدہ صاحب آپ کا آگر مسئول صاحب آپ کا آپ تینوں موزد مہمانوں کا شکریہ ہفتے کا آخر پروگرام ہوتا ہے ناظرین اور آپ کے سامنے ہے اس وقت ساری سیاسی منظرنامہ الیکشن ہونے چاہیے جمہوریت اسی کا حسن ہے کہ الیکشن ہوں اور الیکشن بھی صاف شفاف ہو اور اس میں ساری سیاسی جماعتوں کو ایکوال این اوپوزٹ جو ہے وہ اختیارات اور اپورچنیٹی ملے یہ بہت بڑا سوال ہے آج کے دن کا اسی کے ساتھ جی اپنی میز بان برا سفی کو دیجی اجازت پاکستان زندہ بات